اسلام علیکم ویوئرز پاکستانی ڈرام آز چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ویوئرز پاکستانی ڈراموں کے اداکار شعبز کے دیگر تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے مقابلے میں زیادہ واسی پیمانے پر پہنچانے اور پسند کیے جاتے ہیں پردے کے پیچھے کام کرنے والوں جیسے گلوکاروں یا میک اپ آپ آرٹسٹوں کو عوام سے ان کے کام کی پہچان نہیں ملتی جس طرح اداکار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ موڈلز جو اکثر ٹیلیوزن اشتہارات میں نہیں دیکھے جاتے ہیں وہ اداکاروں کی طرح واسی پیمانے پر تسلیم نہیں ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ قدرتی طور پر تخلیقی صلیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں وہ مختلف شعبوں میں کام کر کے اپنے افق کو وسیع کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کے ماضی میں بھی بہت سے موڈلز گلوکار ڈیزائنرز ٹکٹوکرز اور یہاں تک کہ میک اپ آرٹسٹ نے اداکاری کی طرف راغب کیا ان میں سے بیشتر لوگوں نے ناظرین پر فتح حاصل کی کیونکہ انہوں نے اپنے ڈیویوں کرنے سے پہلے اپنا عمر کیا یہاں ان مشہور شخصیات کی فرصت ہے جو بہت جلدی اپنی اداکاری کا آغاز کر رہے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ائر ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے نمبر ایک ازان سمی خان ازان سمی خان کو تعرف کی ضرورت نہیں سٹارز ہونے کے باقے جو بہت باصلائیت بھی ہیں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ ازان سمی خان سٹار کاسٹ کے ساتھ ایک میگا پروجیکٹ سے اپنی اداکاری کا آغاز کر رہے ہیں وہ ڈراما سیریل اشکلہ میں انڈسٹری کی سب سے بڑی اداکاری کی صلاحیتوں جیسے یمونہ زہدی اور سجل علی کے ساتھ مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے یہ سال کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی ڈراما سیریلز میں سے ایک ہے اگرچہ کچھ ساتھی شخصیات نے ازان سمی کو اس کردار کے لئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ وہ ایک سٹار کٹ ہیں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی موسیقی کتنی حیرت انگیز رہی ہے اس پر ان کی حیرت انگیز رہی ہے اس پر ان کے کریڈٹ کا بہت کچھ ہے نمبر دو جنت مرزا جنت مرزا پاکستان میں سب سے زیادہ پیروکار ٹک ٹاکرز میں سے ایک ہیں وہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر اپنی پیروکاری کی وجہ سے ہیں مشہور شخصیت کا درجہ حاصل کر چکی ہیں وہ اکثر برائیڈز کی تاہید کرتی نظر آئیں گے اور ٹاپ شو میزبانوں نے ان کا انٹروی لیا ہے جنت مرزا نے چند ماہ کے بلے اعلان کیا تھا کہ وہ سید نور کی پنجابی فلم تیرے پیرے دی راکی سے اداکاری کا آغاز کرنے والی ہیں وہ انڈسٹری کے بڑے ناموں جیسے سائمہ نور سلیم البلا شفقت چیما مصطفیٰ قریشی اور دیگر کے ساتھ کم کرتی نظر آئیں گے جنت مرزا اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت محنت کیا ہے جب حالات معمول پر آئیں گے اور سینما اگر کھلیں گے تو فلم ریلیز کی جائے گی نمبر تری خوشحال خان خوشحال خان ایک نوجوان مادل ہے جسے حال ہی میں رائزنگ سٹار ہم سے مادل ایوارڈ جیتا گیا وہ پہلے ویب سیریز میں اپنی اداکاری کی معارت دکھا چکے ہیں لیکن پہلا موقع ہوگا جب وہ ٹیلی ویزن پر مرکزی دھارے کے ڈرامے میں نظر آئیں گی وہ آنے والے ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا حصہ ہوں گے ان کے مدہ اور پیروکار ان کی پہلی ٹیلی ویزن نمائش کے منتظر ہیں ڈرامے کے پرومو سے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرامے میں ایک اہم معاون کردار ادا کرے گا وہ شحال ایک اداکار کے طور پر اپنی عدد کو وسیع کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اداکاری میں بھی بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کریں گے نمبر چار آتف اسلم آتف اسلم کی بہت بڑی فین فولوئنگ ہے انہیں سالوں کے دوران پاکستان کے بہترین گلوکار سمجھا جاتا ہے اس نے پاکستان میں اور سرد کے اس پار بھی اپنا نام بنایا ہے آتف اسلم نے اپنی اداکاری کا آغاز دو بول سے کیا لیکن اس کے بعد سے وہ کسی اداکاری کے پروجیکٹ کا حصہ نہیں رہے آلی میں یہ خبر آئی ہے کہ آتف اسلم ڈراما سیریل سے اپنی ٹیلی ویزن مقبول اور تنقیدی طور پر سرائے جانے والے ڈراما سیریل سنگے مریمار کا سیکوئل بننے والا ہے وہ چھوٹی سکرین پر فلمی اداکار کے طور پر مشہور ہیں نمبر پانچ بلال اشرف اس فرصت میں شامل دیگر تمام ناموں کے برعکس بلال اشرف فلمی اداکار کے طور پر پہلے ہی مشہور ہیں وہ ایک مشہور وڈل اور اداکار ہیں جنہوں نے اب تک اپنے اداکاری کے کیریئر کو صرف موجود ہے صورتحال کی وجہ سے بلال اشرف نے اپنی دلچسپی ٹیلی ویزن پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات تھی کہ جلد ہی ایک جلد ایک ٹیلی ویزن پروجیکٹ میں نظر آئیں گے تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایویل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری اہر ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں